اسرائیل کی آتنگ کے خلاف آل آؤٹ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی سینہ نے غازہ پٹنی کے ساتھ ساتھ لیبنان میں ہجباللہ کے ٹھکانوں پر بھی تابرتور حملے کر دیئے اسرائیل نے ان حملوں میں حماس اور ہجباللہ کو بھاری نقصان پہنچوانے کا دعویٰ بھی کیا اسرائیل کے نشانے پر یمن کا آتنگ کی سنگٹن ہوتی بھی ہے یعنی اسرائیل تین مورچوں پر ایک ساتھ حملہ بول رہا ہے اور آتنگ کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکنے کی تیاری کر رہا ہے آخر کیسے دیکھئے نیتن یہو کی یلگار تین مورچوں پر پرہا پدلے کے آگ میں جل رہی اسرائیلی سینہ نے آتنگ پر انتین چوٹ کرنے کی تیاری کر لی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں آئی ٹی ایف نے تین مورچوں پر ایک ساتھ حملہ کر کے حماس ہزباللہ اور ہوتی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیلی سینہ کا تابوت ہے کہ ان حملوں میں تینوں آتنگ کی سنگٹنوں کو بھاری نقصان گوا ہے اسرائیلی سینہ نے گازہ میں حماس کے خلاف اپنا آپریشن اور تیز کر دیا آئی ٹی اپ نے گازہ سے ویسٹ بینک تک حماس کے ٹھکانوں پر بھی شر حملے بولے ان حملوں میں حماس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اسرائیلی سینہ نے گازہ میں ایرش ٹائک اور زمینی آپریشن چلا کر حماس پر آخری جوٹ کرنے کی کوشش کی اسرائیلی سینہ کا پہلا حملہ دکشنی گازہ پٹی میں خان یونیس میں ہوا آئی ٹی اپ نے ایک گھر پر ایرش ٹائک کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی سینہ کے اس حملے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی اس کے علاوہ آئی ٹی اپ نے اتری گازہ پٹی میں جبالیا کیمپ میں الہوجہ اسٹریٹ پر ایک آوازی اپارٹمنٹ کو بھی نشانہ بنایا اس حملے میں بھی چار لوگوں کے مارے جانے اور کئی لوگوں کے گھائے لونے کی خبر ہے اسرائیلی سینہ نے گازہ کے نشیدات میں بھی ایرش ٹائک کی اس حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں دو مسائلوں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے حملے کے بعد لوگوں کو ادھر ادھر بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گیا اسرائیلی سینہ نے جینین میں ایک ڈون حملے میں الکاسم بریگیٹ کے کمانڈر رفت داوازی اور احمد ابو اورا کو بھی مار گرانے کا داوہ کیا ان دونوں نے بلکر پچھلے تیر مہینوں میں اسرائیلی سینہ کے خلاف کئی اوپریشنوں کی یوجنا بنائی اور انہیں عملی جامہ پہنائے اسرائیلی سینہ اور سن بیٹ کے مطابق دونوں آتنگ کی پچھلے سپتہ جارڈن گھاٹی میں ایک گولی باری کی یوجنا بنانے میں شامل تھے جس میں تیش سال کے یوناٹن ڈیوش کی موت ہو گئی تھی اور ایک انڈے ناغرنگ گھائل ہو گیا تھا جینین میں جس کار میں دونوں آتنگ کی بیٹھے تھے اسے نشانہ بنا کر کیے گئے ڈون حملے میں اککابا کے احمد ابو اورا اور سلات الہریتیا کے رافت داوازی مارے گئے آئیڈیا فور سینبیٹ کا کہنا ہے کہ ابو اورا اترکت آتنگ کی حملوں میں شامل تھا ساتھی وزفوٹا کوپکرنوں کے نرمان میں بھی شامل تھا جبکہ داوازی جینین میں ہماس کے آتنگ کی نیٹ پر کا ایک برشت سدس سے تھا اسرائیلی سینہ نے داواز کیا کہ اس نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سینٹرل گازہ میں ہماس کے چالیس ٹھکانوں پر بمباری کی یہ کاروائی ہماس کے اس داوے کے بعد کی گئی کہ اس کے لوگوں نے دکچڑ گازہ میں کچھ اسرائیلی سینہ کو مار ڈالا ہے اور گھائل کر دیا ہے اسرائیلی سینہ پروکتہ عویچائے اینڈرے نے کہا کہ اسرائیلی بیمانوں نے پچھلے کچھ گھنٹوں میں گازہ پٹی میں چالیس آتنگوادی ٹھکانوں پر حملہ کیا جس میں سینہ نبھون ہاتھیار ڈپو اور انی شامل ہیں اس بیچ اسرائیلی سینہ نے سینٹرل گازہ میں شرنارتی شیویر میں رہ رہے لوگوں کو تورنٹ ہٹنے کو کہا ہے یہاں سے اسرائیل کی وہ راکٹ آگے گئے تھے اسرائیل نے کہا ہے کہ شرنارتی شیویر خالی نہیں کیے گئے تو سینہ بلپور وقت لوگوں کو ہٹا دے گی ادھر ہماس کی الکاسم بریگیٹ نے دعوی کیا کہ اس نے گازہ شہر کے دکشر میں کچھ اسرائیلی سینکو کو مار ڈالا اور گھائل کر دیا ہماس نے گازہ شہر کے دکشر میں تال الہوا میں یونیورسٹی کالج کے آسپاس اسرائیلی سینہ کے دو وانوں کو بم سے اڑا دیا ہماس کے مطابق زمینی سنگرش میں بھی کچھ اسرائیلی سینکو مارے گئے اور کچھ گھائل ہو گئے گازہ استے سواست ادھکاریوں نے کہا پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی سینہ نے 69 لوگوں کو مار ڈالا اور 136 انکو گھائل کر دیا اکٹوبر 2023 میں فلسطینی اسرائیل سنگرش شروع ہونے کے بعد سے کل موتوں کی سنکھیا 40,074 اور گھائلوں کی سنکھیا 92,537 ہو گئی ہے اسرائیلی سینہ نے لیبنان میں ہزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی تابر توڑ حملے بولے آئی ٹی ایف نے لیبنان کے ٹائر چیر میں حملہ کر کے ہزباللہ کے ایک کمانڈر کو ڈیر کر دیا اسرائیلی سینہ نے دکھنی لیبنان کے مرکابہ رامیے اور کفر ہام میں بھی ایئرشٹائک کی جس میں ہزباللہ کے سینے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گیا اس کے علاوہ ہنیل اور مارون ایل راس میں بھی حملہ بول کر ہزباللہ کو تگڑا نقصان پہنچایا اسرائیلی سینہ نے پہلا حملہ لیبنان کے ٹائر شہر میں کیا اور ہزباللہ کی الہج ردوان فورس کے شیرش کمانڈر کو مار گرائیا آئی ٹی ایف نے حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا اور دعویٰ کیا کہ اس میں حسین ابراہیم کساب کو ڈھیر کر دیا گیا ہزباللہ نے بھی اپنے کمانڈر کساب کی موت کی پشت کی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حسین ابراہیم کساب لیبنان کے ٹائر شہر سے موٹر سائیکل سے جا رہا تھا تب ہی اسرائیل نے ٹون اٹیک میں اسے مار گرائیا اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ سات اکٹوبر سے اب تک ہزباللہ کے چار سو بارہ آتنکی مارے جا چکے ہیں ان میں ابراہیم کساب بھی شامل ہے اسرائیلی سینہ نے دکشنی لیبنان کے مرکابہ رامیے اور کفر ہام میں ہزباللہ کے سین نشٹکچرز پر بھی حملہ کیا اس کے علاوہ آئیڈی ایف نے دکشنی لیبنان میں ایڈ تیری یٹر لپونے اور ہنین میں بھی حملے کر کے ہزباللہ کے ٹھکانوں کو تحس نحس کر دیا آئیڈی ایف نے دکشن لیبنان میں ہنین اور مارون الراس میں بھی ہزباللہ کے ٹھکانوں پر حملہ بولا اس حملے میں ہزباللہ کو بھاری نقصان گیا اس کے علاوہ اسرائیلی سینہ نے نباتی میں رات بر بم پرسا کر ہزباللہ کے ہتھیار گوداب کو تباہ کر دیا آئیڈی ایف نے دکشنی لیبنان میں رامیج لپونے کفر چوبہ اور آیتہ راک شب میں بھی ہزباللہ کے ٹھکانوں پر زردار حملے بولے آئیڈی ایف نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں ہزباللہ کو بھاری نقصان گیا ہزباللہ نے اسرائیلی ہوای حملے کے جواب میں شنوار کو اتری اسرائیل میں پندرہ راکٹ ڈاگے تھے ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ ان عملوں میں اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا حالانکہ آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ ہزباللہ کے کچھ راکٹ کھلے علاقوں میں گرے جبکہ انہ نے کئی جگہوں پر آگ لگا دی اسرائیلی سینہ کے روک سے صاف ہے کہ اس نے آتنگ کے خلاف آخری لڑے چھیر دی اسرائیل انتقام کے آگ میں جل رہا ہے اور وہ چن چن کا دشمنوں کو ساپ کر رہا ہے ٹیپ نیوز نیشن